بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے میں تاریخ مطین ہوں واللہ خیر الماکرین اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے اور وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلا گرنے نہیں دیتا سب سے پہلے عصد علی تور کے لیے آواز اٹھا یہ عصد علی تور کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ نائنصافی کی ایک نئی ٹائپ ہے عمران ریاض خان کے معاملے کی میں نے گزشتہ ویڈیو میں بھی آپ سے بات کی تھی عمران ریاض خان جو ہے ان کو تنگ کرنے کا سلسلہ جاری ہے گو کہ ان کے پاس میاں علی اشپاق ہیں آپ جیسے چاہنے والے ہیں کچھ دو چار اچھے دوست ہیں جو ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور ایک بہت زبردست فیملی ہے عمران ریاض خان خود بھی ایک بہت تبانہ انسان ہے اور عصد علی تور بہت باہمت ثابت ہوئے ان کے لیے آپ کو آواز اٹھانی ہے اور اس ویڈیو کی موضوعات کی طرف آگے بڑھیں عمران خان صاحب کا ایک فیصلہ ہے اس فیصلے کی بات کریں سب سے پہلے اس ویڈیو میں ان تمام چیزوں سے پہلے آپ سے درخواست وہی کہ اس خاکسار کو اس ناچیز کو سبسکرائب کیجئے گھنڈی کا بڑن دبائیے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے یہی درخواست آپ سے الگ نیوز کے لیے بھی ہے سبسکرائب کیجئے گھنڈی کا بڑن دبائیے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے میں نے آپ سے صبح جو ویڈیو کی تھی اس میں کہا تھا کہ بلال اعجاز ورک کی سیٹ چھنے گی اور کچھ بیس سیٹوں کی بات عمرہ یوب نے کی ہے تو وہ بھی میں نے آپ سرس کیا تھا بلال اعجاز ورک کی سیٹ چھن گئی ابھی پاکستان تحریک انصاف سے مزید سیٹیں چھیننا باقی ہے پاکستان تحریک انصاف سے آلریڈی جو سیٹیں چھینی گئی ہیں ان کی تعداد کچھ نوے کے قریب ہے اور پاکستان تحریک انصاف سے اب مزید سیٹیں چھینی جا رہی ہیں ری کاؤنٹنگ کے نام پر ابھی اس چیز کی اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں لیکن پہلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ایک ادد فیصلہ یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے سرکولر کی شکل میں ہمارے سامنے آیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ کور کمیٹی متفقہ منظوری سے پاکستان تحریک انصاف نے ان صحافیوں انہوں نے کیونکہ لکھا ہوا تو اس لی درجہ زیر لکھا ہوا ہے صحافیوں اور انکرز کے پرگرامات کا بوائکوٹ کر رکھا ہے تمام موزز سپوکس پرسن ذمہ داران قائدین سے التماس ہے کہ ان کے پرگرام میں شرکت سے گریز کیا جائے پھر نام لکھی ہو انکرز کے ان کے پرگرام کا نام لکھا ہوا ہے چینل کا نام لکھا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو زیادہ کلیرلی پتہ چل جائے یعنی پہلے نمبر پہ کامران شاہد کا نام ہے دوسرے نمبر پہ آدل شہزیب کا نام ہے تیسرے نمبر پہ منیب فاروق کا نام ہے چوتھے نمبر پہ شہزیب خانزادہ کا نام ہے آج شہزیب خانزادہ کے ساتھ جیو نیوز پانچ میں نمبر پہ سلیم صافی کا نام ہے جرگہ جیو نیوز یہ لکھا ہوا ہے کہ ان پرگرامز میں شرکت نہیں کی جا سکتی پھر آگے رابطہ معلومات نمبر وغیرہ سب کچھ لکھا مرکزی میڈیا ڈپارٹمنٹ پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے تو پی ٹی آئی کا یہ فیصلہ ہے اور ان پرگرامز کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کے میڈیا کارڈینیٹر ہیں جن سے گیسٹ مانگا جاتا ہے پرگرام کی جانب سے ان کا نمبر وغیرہ لکھا ہوا ہے رزوان صاحب کا یہ نام کیوں ہیں کیونکہ ہم سب کو اندازہ ہے کہ ان تمام لوگوں نے کمپرومائزڈ یا ان تمام لوگوں نے جو اٹھائے گئے اور جبرن انٹرویو میں بٹھائے گئے لوگ تھے ان لوگوں کے انٹرویوز کیے کامران شاہد نے انٹرویو کیا عثمان ڈار کا عادل شہزیب نے انٹرویو کیا صداقت عباسی کا منی فاروق نے انٹرویو کیا شیخ رشید احمد کا شہزیب خانزادہ نے انٹرویو کیا خاور فرید مانکہ کا اور سلیم صافی نے عمران خان کے ملازم کا انٹرویو کیا تھا جو بشرا بی بی کے عمران خان کے بارے میں بکواز کر رہا تھا لیکن جتنی باتیں وہ کر رہا تھا اس آدھ آبادے تو مجھے لگ رہا تھا سلیم خان صافی صاحب کر رہے ہیں تو یہ بوائیکارٹ کرنے کے لیے پاکستان دریگین صاف نے کہا تھا کچھ لوگوں نے پھر بھی اس بوائیکارٹ پر عمل نہیں کیا اور ان پرگرامز میں جاتے رہے ہیں شہزیب خانزادہ کے پرگرام میں ہم نے اکثر پاکستان دریگین صاف کے مرکزی لوگوں کو جاتے وہ دیکھا ہے تو ان پرگرامز میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے میرا یہ خیال ہے کہ نہ جانا بہتر ہے دیگر پرگرامز ہیں آپ ان میں جا سکتے ہیں سوشل میڈیا ہے بہت تگڑا ہے آپ ان میں جا سکتے ہیں اور ان پرگرامز کی کلپس بھی جو قابل ذکر ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا پر چلتے ہیں ان لوگوں نے اتنا ہی نہیں کیا جیسے شازیب خانزادہ کی مثال میں آپ کو دوں تو شازیب خانزادہ نے جو گھڑی کے معاملے پر جتنے پرگرام کیے ان میں مکمل طور پر غلط ثابت ہوا شازیب خانزادہ لیکن شازیب خانزادہ مسلسل گھڑی پر پرگرام کرتا رہا شازیب خانزادہ نے الان جی کے معاملے پر دیگر معاملات پر جتنے پرگرام کیے کیا نگران حکومت میں جس طرح سے تباہی مچی اس طرح سے کیے نہیں کیے کیونکہ جیو مسلم لیک نون کا جو ایسا ونگ ہے جس کی ذریعے وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور جیو کی جو ملازمین ہیں یعنی جیو کی جو نیوز انکرز ہیں نیوز کاسٹرز ہیں جیو کے پرگرام انکرز ہیں جیو کے خبر لکھنے والے ہیں یہ سارے کے سارے نون لیک کے ملازمین کی طرح کام کرتے ہیں تو اس لیے بلکل ٹھیک فیصلہ ہے اور اس فیصلے پر عمل درامت کرنا چاہیے جو جائے اس کو شو کاز نوٹس ایشو کرے پاکستان تحریک انصاف اور ٹکا کے کرے یہ کام پاکستان تحریک انصاف کو کرنا چاہیے اب عمران خان صاحب کے فیصلے کی بات اور یہ جو ریکاؤنٹ والا معاملہ ہے یا بھی آگے کیا رنگ دکھائے گا اور اس میں کیا ہو رہا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن پہلے عمران خان صاحب کیا فیصلہ عمران خان صاحب سے عدالت سے جیتنے کے بعد کہ ملاقات ہوگی ملاقات کر کے آئے بیرسٹر گوھر صاحب عمران نیازی صاحب شیرفزل مروت صاحب اور شیرفزل مروت نے باہر آ کے بتایا کہ خان صاحب کے نوٹس میں کچھ چیزیں لائی گئی ہیں کہ خیبر پختون خان میں ظلم کرنے والوں کو بعض جگہوں پر نواز آ گیا ہے اور انہوں نے کہا وہ لوگ جنہوں نے لوٹ مار کی بھتہ لیا پی ٹی آئی کے لوگوں کو نو مائی کے نام پر گرفتار کیا ان کی فیملی سے پیسے ہتھی آئے جیسے انہوں نے صاف طور پر نام لیا ڈی پیو چار صدہ کا اور اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ ہری پور کے سابقہ ڈی پیو ان کو نواز آ گیا کوہارٹ کی پوسٹنگ دی گئی ان لوگوں کو ان کے علاوہ کچھ دیگر پولیس آفیسرز ہیں جن کا ہم جائزہ لینے ان کی ایک کمیٹی منع کر لسپ تیار کریں گے اور آئی جی خیبر پختون خواہ کو عمران خان صاحب نے کہا کہ اس کمیٹی کی جو سربراہی ہے وہ شیرفزل مروت کریں گے یہ کمیٹی جو ہے ان معاملات کا جازہ لے گی تو کچھ پولیس آفیسرز اور ان کے ساتھ ساتھ آئی جی خیبر پختون خواہ ان کو فل فور ان کے عہدوں سے ہٹا دیا جائے یہ پاکستان تحریک انصاف نے ڈیمانڈ کیا ہے پھر پاکستان تحریک انصاف نے جو کمیٹی بنائی ہے اس میں وزارت قانون پروسیکیوشن اور پولیس کے ساتھ مل کر مقدمات کا جائزہ لیا جائے ظلہ وار ایک ظلہ دوسرہ ظلہ ہر ظلہ دیکھیں غلط مقدمات بنانے والوں کا حساب ہو ظلم کرنے والوں پر پڑچے کٹیں اور جہاں پڑچے نہیں کٹتے وہاں پھر پاکستان تحریک انصاف کی کمیٹی فیصلہ کریں کہ کیا ہوگا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پولیس والوں سے انتقام نہیں لینا چاہتے مگر حساب تو ہوگا ان پولیس والوں کا ان پولیس والوں میں سے بعض نے پاکستان تحریک انصاف کے بعض لوگوں سے رابطہ کر کے کہا ہے جو کچھ ہو رہا تھا وہ ہم نہیں کر رہے تھے ہمیں احکامات مل رہے تھے وہ احکامات کے تحت کام کر رہے تھے نگرا حکومت تھی مرکز کی حکومت تھی مرکز کی وزارت داخلہ تھی صوبے میں نگرا حکومت تھی یہ سب کچھ اس کی جانب سے کروایا جا رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین کی جانب سے کروایا جا رہا تھا تو ہمیں تو احکامات ملتے تھے ہم ان احکامات پر عمل درامت کے پابند تھے تو ہمارے معاملے میں نرمی بڑھتی جائے میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو وہی کرنا چاہیے جس طرح سے بابر ستار صاحب کی عدالت آگے بڑھی لیگلی ان تمام معاملات کو لے کر آگے چلیں اور ان کو کنکلوجن تک پہنچ جائیں یہ کہ پولیس والا کوئی کہہ دے رشتداری نکال لے سفارش نکال لے اور کہیں مجھے چھوڑ دیں یہ طریقہ بالکل بھی درست نہیں ہے کیونکہ ان لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کچھ نہیں کیا یعنی جو ہوا وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہوا ایکچولی تو وہ ایک عام آدمی کے ساتھ ہوا اس عام آدمی یعنی وہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ایم ایم پی ہو یا ایک عام برکر ہو وہ پاکستان کا شہری ہے نا پہلے تو اس شہری کی حفاظت کی زمانت کس نے دی ہے اس شہری کی حفاظت کی زمانت آئین پاکستان نے دی ہے اور آئین پاکستان کی اس حفاظت کو اس زمانت کو کون انشور کرے گا کہ وہ دی جائے وہ انشور کرے گی حکومت تو خیبر پختل خامی جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اس کی ذمہ داری اپنے شہر اپنے ورکرز کے حوالے سے اپنے امنیز ایمپی ایس کے حوالے سے نہیں ہیں یہ ایک عام شہری کا ریاست سے کیا گیا وعدہ ہے تو یہ پورا کرنا ہے پاکستان درین صاحب کو یہ پورا کرنا چاہیے اس کو لے کر آگے بڑھیں اور بے الکل دھنگ سے اس کو انجام تک پہنچائیں یہ ضروری ہے مگر نہیں یہ ہوتا رہے گا تو عمران خان صاحب کے اس فیصلے پر عمل درامت ہونا چاہیے اب آجائیے ری کاؤنڈ کے معاملے پر پھر میں آکے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا قومی اسمبلی کا حلقہ 81 گجرانوالا یہاں سے بلال اجاز ورک جیت گئے حلف بھی اٹھا لیا فارم سندالیس جاری ہو گیا اس حلقے میں دوبارہ ووٹوں کی گنتی ہوئی اظہر قیوم نہرہ مسلم لیگ نون کے اب وہ جیت گئے ہیں ہوا کیا ہے اور مزید کیا ہوگا اس کو دیکھئے پہلے جو مسترد ووٹ تھے وہ تھے اس حلقے میں کچھ سات ہزار کے قریب سات ہزار پاکستان تحریک انصاف یہ سیٹ بڑی لیڈ سے جیت رہی تھی مسترد ووٹ سات ہزار نہیں ہونے تھے لیکن پاکستان تحریک انصاف کو ہروایا جائے تو کچھ جگہوں پہ کہا گیا ڈبل اسٹم کرو شور مچا چلو جتنی کر دی ہیں ڈالو دیکھتے ہیں کاؤنٹ کرتے ہیں کاؤنٹ کیا تو جو لیڈ تھی وہ لیڈ تھی کچھ چار ہزار کے قریب کی اور مسترد شدہ ووٹ تھے سات ہزار تو اب دوبارہ گنتی میں جانے کا باقاعدہ طور پر حق بندہ دا نولی کے بندے کا ڈبل تھپے شپے مار کے بھی سات ہزار ووڈ مسترد ان میں کہا چلو ٹھیک ہے سات ہزار ووڈ مسترد دوبارہ گنتی کرتے ہیں دوبارہ گنتی کے لیے اس سے پہلے کھولے جاتے ہیں عام طور پر یہ طریقہ واردات ہوتا ہے اس حلقے میں کیا ہوا کھل کے سامنے آئے گا لیکن یہ عام طور پر طریقہ واردات ہوتا ہے دوبارہ گنتی ہوئی اور دوبارہ گنتی سے پہلے سیلیں کھولو سیلیں کھول کے جہاں لگا ہے پاکستان دریقین صاحب کا جو بھی نشانیں بلہ ہے گھڑیال ہے بینگن ہے یا وہاں پہ جھولا ہے اس نشان پہ جہاں تھپا لگا ہے اس پہ دو تھپے اور لگا دو کسی بھی نشان پہ ایک شیر پہ بھی لگا دو ایک تھپا تیر پہ بھی لگا دو کسی اور پہ لگا دو تو ہو گیا ووڈ مسترد پہلے مسترد ووڈ تھے سات ہزار پلس اب کی بار جب ریکاؤنٹنگ ہوئی ہے تو مسترد ووڈ ہوئے ہیں دس ہزار پلس اور ساتھ میں جو امیدوار ہیں یہاں سے ایزر قیمی نارہ مسلم لیگ نون کے ان کے ووڈ ایک ہزار بڑھ گئے پاکستان تحریک انصاف والی کے ووڈ ہوت نہیں رہے لیکن مسترد شدہ ووڈوں کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف والی جو تھا وہ ہار گیا تو پاکستان تحریک انصاف والی کی جو ووڈ تھے وہ کھٹ سے نیچے آ گئے اور مسلم لیگ نون والے بھائی سب جو ہے وہ جیت گئے یعنی جس بندے کے ووڈ ایک لاکھ سترہ ہزار تھے اب اس کے ووڈ جو ہے وہ رہ گئے ایک لاکھ سات ہزار تو وہ تو ہار گیا دس ہزار ووڈ مسترد تو یہ کہانی ہو گئی اور پاکستان تحریک انصاف یہ ووڈ ہار گئی اب دیکھیں جب پہلی گنتی ہوئی دوسری گنتی ہوئی سب کے ووڈ اسی جگہ ہیں اور جو پاکستان تحریک انصاف والی ہے اس کے ووڈ دس ہزار ووڈ کم ہو گئے تو آپ ہار گئے الیکشن یہ آسان سا کام ہے یہی کام پی پی سو میں بھی ہوا ہے باقی جگہوں پر بھی ہوگا اور جب آپ کے تھیلے میں سے ایسے ووڈ نکلیں گے جن پر تین اسٹمس ہیں چار اسٹمس ہیں کون کرتا ہے تین چار اسٹمس کون کرتا ہے سبائی اسیمبلی کی جو ووڈ ہیں وہ مسترد کتنے ہیں یعنی ایک بندہ ہے جس کو سبائی اسیمبلی کا ووڈ ڈالنا آتا ہے اس کو قومی اسیمبلی کا ووڈ ڈالنا نہیں آتا تو اس طرح کی مزاق ہوئے ہیں اور یہ مزاق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شروع سے ہو رہا ہے بلے کے نشان پہ ہوا بلے کے نشان کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ الیکشن ڈے پر ہوا الیکشن کے پورے پروسس میں ہوا مسلسل لوگوں کو گھروں سے اٹھانا گرفتار کرنا کاغذات چھیننا کاغذات چھین کے بھاگ جانا پھار دینا مسترد کرنا یہ سب کچھ ہوتا رہا اور اس کے بعد بھی وہ جیت گئے تو پھر مسترد کر دینا ووڈ بڑی تعداد میں اور ان کو ہروا دینا یہ ابھی اور ہوگا پاکستان تحریک انصاف والوں کو پھر تسلی کروائی جائے گی تسلی کیا ہوگی یہ دیکھو انچودری ہار گیا ممکن ہے نواز شریف صاحب کے باری میں جو بار بار بات آ رہی ہے کہ وہ بھی ہاریں گے نواز شریف بھی ہار گیا یہ کرتے کرتے پاکستان تحریک انصاف چودہ پندرہ سیٹوں سے محروم ہو جائے گی اور پاکستان تحریک انصاف کو دو چار سیٹیں مل بھی جائیں گی تو ٹوٹل محروم ہونا جو ہے وہ ہوگا چودہ پندرہ سیٹوں کا تو پاکستان تحریک انصاف کا ٹھک ٹاک نقصان ہو جائے گا اور تسلی بھی کروا دیا گی دیکھو انچودری سلمان کرمی راجہ تمہارا جیت گیا نواز شریف بھی ہار گیا دیکھو یا ایک دو اور لوگ تو پاکستان تحریک انصاف کو لولی پاپ دیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف والے یہ لولی پاپ لینے ایکسپٹ کریں یا پاکستان تحریک انصاف والے اپنی حکمت اعملی پہ چلیں حکمت اعملی کیا ہوگی احتجاج ہوگا احتجاج ہوگا احتجاج ہوگا اور پھر احتجاج ہوگا آپ کو لاتھی پڑے گرفتار ہوں پھر احتجاج کریں الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کریں اڈیالا کے باہر احتجاج کریں اسمبلی کے باہر احتجاج کریں لیکن احتجاج کریں آپ کو روکا جائے جو کیا جائے احتجاج کریں کیونکہ اس کے سوا کچھ ہوگا نہیں آپ عدالتوں میں جائیں گے وہاں پر لڑائی آپ کو اپنی لڑ دیں ہیں وہ لڑائی لڑتے رہیں اسیملیوں میں لڑتے رہیں مذاکرات کے لیے کوئی بٹھتا ہے تو بھی بٹھیں لیکن احتجاج کا سلسلہ جاری رکھنا ہوگا وگر نہ آپ کا ووٹر آپ کو لانت بھیج کر چلا جائے گا وہ کہے گا یار میں نے اتنے مشکل حالات میں ان کو ووٹ دے دیا جو میرا پسدیدہ نشان تھا بلے کا جو میرے پسدیدہ ریڈر کا نشان تھا اس کے باوجود بھی میں نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے بھی ان کو ووٹ دے دیا ووٹ ڈالنا بھی مصیبت بنا ہوا تھا باقاعدہ دھمکیاں تھیں میں نے پھر بھی جا کے ووٹ دے دیا جب میں نے یہ کر دیا تو اس کے باوجود آپ تم لوگ جو میری طرح بلکل پس ماندہ غریب غربت کے مارے دبے ہوئے پسے ہوئے نہیں ہو تم لوگ تو کچھ حیثیت رکھتے ہو اپنی اپنی جگہوں پر اپنے اپنے حلقوں میں تم لوگ اگر چپ کر کے بیٹھو گے تو پھر میں کیوں تم لوگوں کو اگلی بار ووٹ دوں تو یہ منڈیٹ لوگوں کا منڈیٹ ہے اس کی حفاظت کرنی ہے جو آپ کو ملا ہے یہ امانت ہے ووٹ امانت ہے تو ووٹ امانت ہے شہری کے پاس ریاست کی وہ امانت اس نے واپس کر دی فیصلہ واپس کر دیا اور جب ووٹ مل گیا کسی امید بار کو تو اس کے پاس امانت ہے ووٹر کی امانت ہے اب دوبارہ کہ وہ ووٹر کی امانت کا صحیح استعمال کرے گا نمائندگی کرے گا تو نمائندگی کرنی ہوگی ورنہ ووٹر آپ پہ لانت بھیج دے گا ملتے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں